میرے چینل میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج میں آپ کے لیے ایک سمودی کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس کے لیے میں نے پیچز لیا ہے آڑو جو ہوتے ہیں وہ اور ساتھ میں میں نے بنانا لیا ہے اور پھر اس کے یہ جو سمودی ہے یہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر چینی وغیرہ نہیں ڈالیں گے اور یا شاید وغیرہ نہ ڈالیں تو بہت ہی ویٹ لاؤس کے لیے بڑیہ ہوتی ہے اگر آپ ایک گلاس پی لیں گے تو آپ کو دو گھنٹے تک بھوک نہیں لگے گی اور اس کو بنانے کے لیے میں نے پیچز کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو میں نے اوپر سے چھل لیا ہے جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس چھلکے کو نکال لیں دو گلاس سمودی کو بنانے کے لیے میں نے تین بڑے پیچز لیا ہے اور ان کے میں نے جو چھلکے ہیں ان کو نکال لیا ہے اچھی طرح سے اور پھر اس کے پیسز کر کے میں نے مکسر گرائنڈر میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں ایک بنانا لیا ہے بڑا بنانا اس کو بھی میں نے مکسر گرائنڈر میں ڈال دیا ہے دو چار ٹکڑے کر کے اور کرنے کے بعد میں پھر اس میں میں نے تھوڑی سی برف ڈالی ہے اور برف ڈالنے کے بعد میں اس میں میں نے ایک بڑا کپ جو ہے وہ دودھ ڈال دیا ہے اگر آپ ویٹ لوس کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر بلکل بھی چینی یا شاید وغیرہ یا کچھ میپل صرف وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اور اگر آپ میٹھا چاہتے ہیں اور نیچرل میٹھا مطلب نہ رہے تو آپ تھوڑا اور میٹھا ڈالنے کے لیے آپ شوگر وغیرہ اس کے اندر ڈال لیں شوگر میپل صرف یا شہد جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال لیں اور پھر اس کے بعد میں اس کو مکسر گرائنڈر میں اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں اور جب اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے تو اس کو پھر آپ کلاسوں کے اندر ڈال لیں بڑیا گلاس لے لیں اور اس کے اندر آرام سے ڈال کے پھر اس میں آپ جو ہے اوپر سے اس کے اندر گارنیشنگ کر دیں گارنیشنگ کے لیے میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لیے تھے اور ڈرائی فروٹ کو میں نے کرش کر کے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر اور میں نے وہ ڈالی ہے کرین بیری جو سوکھی والی سوکھی کرین بیری ہوتی ہے وہ ڈال دیں ڈرائیڈ کرین بیری وہ ڈال دیں بہت ہی جب تھوڑی بھیگ جاتی ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ اور نہیں تو آپ کچھ اپنا اور من پسند کچھ بھی اور ڈال لیں خجور ڈال لیں کچھ ڈال لیں بہت یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے یہ ایک بار اب اس ویسے بھی جو آڑو ہوتے ہیں ہلکے خٹے میٹھے سے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے کھانا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس کا سمودی بنائیں گے تو بہت بڑیا رہے گا